سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ انشاءاللہ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج آپ لوگوں کے لئے ٹریکٹر لے کے آئے ہوں فیکٹر بیلارس دوازاری کس مارڈل ہے فریش ٹریکٹر ہے آپ کو کلیر دکھاتا ہوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی کلک کیا کریں اور اس کی جو پرائیس کی بات کریں تو مال لے کے نے اس ٹریکٹر کی ڈیمارڈ کی ہے ساڑھے پچیس لاک روپے اور انشاءاللہ مکمل ویڈیو آپ کو کلیر ہے آپ کو سب سے پہلے ٹریکٹر کو فرانٹ سے دکھاتا ہوں ٹریکٹر آپ اس کو یہ کلیر دیکھیں کافی لش کنڈیشن کا ٹریکٹر ہے بلکل فریش انپورڈ ہے دوازار ایکیس مارڈل ہے اور یہ ایفیکٹو کا ٹریکٹر ہے آپ اس کا یہ مونوگرام دیکھ سکتے ہیں اور ایف ایفیکٹو کا یہ آپ کلیر دیکھیں اینا ایم اپیج اس کے اوپر لکھا ہو اس کے چھوٹی سی ایک اور یہ لگی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھیں مارکہ ایفیکٹو کا شہداد کے ٹریکٹر کے اوپر یہ ایفیکٹو کا یہ جو لوگر ہے اور یہ سٹکر ہے آپ کو نہیں ملے گا باقی یہ سیونٹی فائف لکھا یہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو کلیر بتایا تھا اس کے بعد اگر ٹریکٹر کی انجن کی بات کریں پیروں کی بات کریں کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ ٹریکٹر کے بارے میں مکمل سپیسیفیکیشن بتایا کریں تو جو یہ ٹریکٹر ہے یہ فور سلینڈر ہے وان سیٹنگ کے بیسٹی ہے اور ففٹی سیون ایچ پیس کا ہاس پاور ہے اس کے بعد ویٹ کی بات کریں تو یہ بتی سو پچاس کیجیس کا ویٹ ہے عموماً روسی بیلارس ٹریکٹر جو ہے پاچستان میں سب سے مضبوط ٹریکٹر اس کو مانا جاتا ہے اور عموماً یہ زیادہ چلتا ہے یہ کافی خوبصورت ٹریکٹر ہوتے ہیں انڈیا سے کچھ لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ کاش یہ ٹریکٹر ہمارے ملک میں بھی ہوتا تو یہ پاکستان والے لوگوں کے لئے خوش قسمتی ہے کہ اتنے خوبصورت ڈیزائن میں یہ ٹریکٹر آپ کو پاکستان میں مل رہا ہے اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے اس کو کام ہونا چاہیے باٹر یہ ہم گورمیٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ اس کی پرائس کے بارے میں آپ تھوڑا سا نوٹس لے یہ بے کریم جو ہے یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر یہ جو نٹ لگے ہوئے ہیں یہ سلور کلر کے ہیں جو کہ ایک خوبصورت لگ رہی ہیں باقی سیڈ کے انڈیکیٹر بھی آپ دیکھیں بلکل جینین ہے ٹریکٹر کافی لش کنڈیشن میں ہے اور دوسری بات یہ ہے یہ جو بلارس ٹریکٹر ہوتے ہیں یہ اکثر مہینے کے اوپر اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے تو یہ آپ کو میں کلیر دی کہوں یہ پانچ پہ مہینے کا اکیس مارڈل ہے پانچ پہ مہینے کا کہیں چوتے کا اور کہیں پانچ پہ کا یہ مکمل اکیس مارڈل ہے یہ بھی اب یہ اس کا لوگو دیکھیں یہ بھی بلارس سے ہی لکے آتا ہے سلنگ سر جو ہے یہ ابھی اس کا یہ سیدھا نہیں کیا گیا جو بھی خوش قسمت اس کو لے گا یہ وہ ہی اس کو سیدھا کرے گا باقی یہ اس کے آپ ٹر دیکھیں بلکل جینین ٹر ہے بیلشین ہے کہ یہ ٹر ہوتے ہیں ریڈیل کے اور اس کا جو سائز ہوتا ہے سیدھا ہے فیفٹین پوائنٹ فائیف آر 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 آسفیٹ ایک کا سائز ہے یہاں پر لیئر دیکھیں یہ ٹریکٹر جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ آہ رات یہ اس کو اتھا رہا ہے کی میں کیریئر سے اس لیے اس کو سرویس نہیں کیا گیا آہ انشاءاللہ اس کو سرویس بھی کرائیں گے اور اس کی توڑی صفائی کرکے آپ پھر خود اندازہ لگا لیں گے کہ وہ واقعہ یہ کتنے خوبصورت ٹریکٹر ہیں اور اس کی جو چاہتا ہے یہ بھی کھڑی نہیں کی گئی ساتھ میں جو آپ کو اس ٹریکٹر کے ساتھ ملے گا وہ ایک چھوٹا سا تھیلہ ہوتے جو کہ روسی ہی اس کے ساتھ آتا ہے وہ سیل باندھوتے جو میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ اندر اس کے کیا کیا چیزیں ہیں باقی جو سمان ہے وہ خود آپ اس پر انسٹال کریں گے جو کہ آفٹر مارکیٹ آپ کو لینا پڑے گا پرائز کی جو میں نے آپ لوگوں سے بات کی مالک نے اس ٹریکٹر کی ڈیمانڈ کی ہے پچیس لاکھ پچاس ہزار باقی آپ اپنا اندازے کے مطابق آپ ریٹ بتا سکتے ہیں لیکن مالک کی جو ڈیمانڈ ہے پچیس لاکھ پچاس ہزار اس ٹریکٹر کی ڈیمانڈ ہے کاغذات کی بات کریں جو بھی ٹریکٹر یہ لے گا تو وہ شنختی کارکی کا بھی دیکھ کے اس کے نام پہ ہی آئے گا کیونکہ ابھی تک اس کے کاغذ جو ہیں وہ کمپنی کے پاس بکھایا ہیں اس لیے نہیں منگواتے تاکہ جو بھی اس ٹریکٹر کو لیتا ہے وہ ہی اسی کے نام پہ کاغذات آئیں باقی آپ یہ کلیر دیکھیں ہمارے پاس اور بھی کافی الحمدللہ ٹریکٹر کرنے ہیں یہ آپ دیکھیں تو نمبر وائز میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں کچھ دنوں جو ہے وہ چھٹی تھی کیونکہ عید کی وجہ سے ویڈیو نہ ہی بنا سکا میں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور لاسٹ وے آپ کو کلیر بتاؤں کہ آپ میرے لیے لازمی دعا کرنا اور لائک ضرور کرنا تاکہ اس سے مجھے حسنہ افضائی ملتی ہے شکریہ شکریہ